پتہ ادھر چندہ نہیں دونا یہ چلتی بھی گاڑی کو الٹا کر دیتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جوتی بندی بھی گاڑیوں کیا گیا آپ نے نہیں دیکھی ٹوڈی زیرو میٹر گاڑی ہیں جوتی بندی بھی یہ کیا ہے آجی جوتی باندھ لو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا کالی ہنڈیا کوٹھی پہ رکھی بھی یہ کیا ہے مادل ٹاؤن میں کروڑوں کی کوٹھی اوپر کالی ہنڈیا ارے بھائی کالی ہنڈیا ہو تو نظر نہیں لگتی تو گلے میں جوتیوں کا ہار ڈال لو سر پہ ہنڈیا رکھ لو تمہیں بھی نظر نہیں لگے گی وہ ڈر جو اللہ کا ہونا چاہیے وہ اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ پیروں اور فقیروں کا ڈر ہے چندہ نہ دیا تو یہ کر دے گا تمہاری بات تو ٹھیک ہے گیاروی کا دودھ دینا غیر اللہ کے نام کا شرک تو بنتا ہے لیکن کیا کریں اگر دودھ نہ دیا تو پیر بھائیس مار دے گا یہ پیر بڑا ظالم ہے جو گیارہ گناہ لیتا ہے امسال گتو روپے آپ پانچ کلو دودھ گیاروی کا دیتے ہو پانچ کلو دودھ کتنے کا بنے گا پاکستان لاہور میں بڑا مہنگا بکتا ہے تیس روپے کلو بھی دودھ لگا لو تو تیس روپے پانچ کلو کتنا بن گیا ڈیڑھ سو روپے کا اور اگر دودھ نہ دو اس نے بھینس مار دی پچاس ہزار روپے کی بن دیتا پتر کتنا ظلم کیا ڈیڑھ سو کے بیچے پچاس ہزار روپے ضائع کر دی کہا جی یہ بھینس مار دیتا ہے یہ بڑی طاقت والا ہے یہ ٹانگ توڑ دیتا ہے دربار شریف سے چادر اٹھا کر بھاجو اندھا کر دیتا ہے یہ لوگوں کا ڈر ہے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کا یہ خوف اللہ کی عبادت میں شرک ہے مالک قول بیان کرتا ہے سنیے درہ ابراہیم کا قصہ بیان کر رہا ہے وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشْعَعَ رَبِّ وَلَا أَخَافُ مَنَنَئِ دَرْتَا أُنسَے مَا تُشْرِكُونَ بِهِ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا دیا ہے ہاں اللہ جو چاہے مجھ پہ کوئی مسئیبت آجائے تو اللہ تو ڈال سکتا ہے اور تمہارے یہ مردے مجھے خود یاد ہے اپتاباد میں ہم ایک دفعہ گئے شکار کھیلنے کے لئے ایک دروار پہ کبوتر مارنے کے لئے میں اور بڑے بھائی چلے گے وہ بھاگے بھاگے آئے اس کے مرید اوہ یہ کالا کبوتر جو ہے نا یہ سید ہے یہ پیر صاحب کا اپنا رکھاوا ہے اس کو نہیں مارنا وغیرنہ یہ پیر ٹانگ توڑ دے گا اللہ بتا رہا ہوں یہ پیر بیڑا غرق کر دے گا اپتاباد کا واقعہ ہے بڑے بھائی کہنے لگے اچھا یوں کرو تم جو زندہ بیٹھے ہو نا تم پیچھے ہٹ جاؤ ہم جانے اور یہ بھی جانے ہم بھی سید ہیں یہ بھی سید ہیں ہم انہی میں سے مسلمان ہو کر ادھر آئے ہیں پہلے ہم بھی تمہاری برادری کہتے ہیں ہم پیر صاحب سے خود نہیں بڑھنیں گے کہنے وہاں بھی تو نہیں یہ کہنے والا وہاں بھی تو نہیں کیونکہ وہاں بھی ان سے نہیں ڈرتے وہ کس سے ڈرتے ہیں وہ وہاں سے ڈرتے ہیں اللہ کا ڈر اپنے دیلوں میں بٹھائیے مالک بیان کر رہا ہے قصہ ابراہیم کو کہتے ہیں وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ عَبِي میں ان بابوں سے کیوں ڈروں جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے حالا کہ تم وَكَيْفَا أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ میں کیسے ان سے ڈروں درنا تو تمہیں چاہیے تم نے اللہ کے ساتھ پیروں کو شریک بنا لیا ہے ان کو شریک بنایا ہے مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَ جن کو شریک بنانے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْ ابراہیم کے سوال پر غور کیجئے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ دو گروہوں میں سے آمن کا مستحق کون ہے جو اللہ کو داتا کہے اس کو آمن ملے گا یا حجویری کو داتا کہے اس کو آمن ملے گا جائیے انڈیا پاکستان کے باداروں میں گھوم جائیے جہاں پر غیر اللہ کی پوجا ہے غیر اللہ کی عبادت ہے اس معاشرے کو بھی سامنے رکھئے اور مملکت سعودی عربیہ کے معاشرے کو بھی سامنے رکھئے یہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کو پوجا جاتا ہے یہاں پر آمن ہے یا وہاں پر جہاں گھوڑے شاہ کا دربار ہے بلے شاہ کا دربار ہے کاما والی سرکار کا دربار ہے چوپ شاہ کا دربار ہے ایٹ شاہ کا دربار ہے پیر تیتر شاہ پیر بٹیرے شاہ ان کا دربار ہے جہاں غیر اللہ کو پوجا جائے ابراہیم کہتے ہیں فَأَيُّ الْفَرِيقِينِ اَحَقُّ بِالْأَمْنِ امن کس کو ملتا ہے امن مواحد کو ملتا ہے مشرک کو امن نہیں ملا کرتا اِن کن تم تعلمون اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو اللہ پر بھروسہ کیوں کرو وجہ کیا ہے اللہ پر بھروسہ اس لیے کرو کہ اللہ کو موت نیانی پیرسا مرگے بابا جی مرگے نبی مرگے علی ورگے مولوی مرگے شیخ مرگے سب نے مر جانا ہے سارے مرنے والے ہیں وَيَبْقَو وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَام ہمیشہ کے لئے کوئی ہے تو اللہ ہے اللہ پر بھروسہ کرو اللہ کو موت نہیں آنی باقی جن پر تم بھروسہ کرتے اجی بڑا بیمار تھا جب سے بابا بلے شاہ کے دربار سے یہ انگوٹھی پہنی ہے نا بواسیر ختم ہو گئی یہ چھلا پہنا ہے ٹی بی ختم ہو گئی یہ دربار کا تیل لاکے کانوں میں ڈالا ہے تو بہرہ تھا سننے لگیا یہ نمک چٹایا پیر توتے شاہ کے دربار کا تو بچہ بولنے لگیا ہے یہ پتھر پہنا تو یہ ہو گیا ہنگوٹھی پہنی تو یہ ہو گیا یہ غیر اللہ پر بھروسہ ہے اور جو ان پر بھروسہ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعالک تمیمتن فقد اشرک جس نے کوئی تمیمہ لٹکایا تاویز سپی گھونگا لٹکایا اس پر بھروسہ کیا کالا دھانگا لٹکایا اس پر گرہ ماری فقد اشرک اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فیروس پتھر پہن کر سمجھنے والو کہ ہماری بیماری ختم ہو جائے گی عمر ابن خطاب حجرِ اسود کے سامنے آئے حجرِ اسود سے پیارا کوئی پتھر ہے چومنے لگے تو ایک عظیم جملہ کہا کہا جانتا ہوں تو پتھر ہے تیرے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں چومتا کیوں ہوں کیونکہ محمد کریم نے تجھ کو چوما تھا صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں جب حجرِ اسود میں نفع نقصان نہیں تو بابے کی قبر کا پھونکو مارو والا ہوا تعریض میں نفع ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات کہہ کہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے پیتل کا چھلہ پہنا ہوا پوچھا یہ کیا ہے کہنے لگا من الواہنہ واہنہ ایک عرب کی بیماری ہے جب سے یہ پہنا ہے وہ بیماری ختم ہوگی سنیے اپنے نبی کا قول سنیے واللہ آپ کو چڑانا مقصود نہیں آپ کو چھیڑنا مقصود نہیں تنز کرنا مقصود نہیں مقصود یہ ہے یہ ہماری گرم چمڑی جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں کر سکتی تو جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کروگے اور جہنم سے بچنے کا ایک راستہ اللہ کی عبادت میں شرک کرنے سے بات شرک سے باز آجاؤ کہا اس کو انزیہا اپنے اس چھلے کو اس مندری کو اس انگوٹھی کو اتار کر پھینک دے کیوں تو نے اس پر بھروسہ کیا ہے کہ اس کے پہننے کی وجہ سے شفا ہوئی ہے اس کے پہننے کی وجہ سے بیماری ٹلی ہے انزیہا اس کو اتار کر پھینک دے اس سے شرک تو بڑھے اس سے بیماری بڑھے گی وہ وجہ شرک نفع نہیں ہوگا دیکھو اپنے ہاتھوں میں کس کس کے کڑے پڑے ہوئے کس کس کے پلاسٹک کے چھلے پڑے ہوئے کس کس کے ہاتھوں میں گلوں میں تعویز پڑے ہوئے ہاتھوں میں انگوٹھییں پڑی ہوئی نبی فرما رہے ہیں اپنے صحابی کو انزیہا فَإِنَّهَا لَا تَزِّدُكَ إِلَّا وَحْنَا اس کو اتار کر پھینک دے یہ تجھے نفع نہیں دے گا نقصان ہوگا بوجہ شرک اگلا جملہ میرے نبی کا بڑا شدید ہے غور کیجئے وَإِن مُتْ وَحِي عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ عَبَدَا یہ انگوٹھی پہنے پہنے اس پر بھروسہ اور توقع کیے ہوئے اگر تُو مر گیا اگر تیری موت واقع ہو گئی مَا أَفْلَحْتَ عَبَدَا تُو کبھی بھی فلا نہیں پاسکتا کامیاب نہیں ہو سکتا نبضہ میرے بھائیو خلاصہ اور آخری بات یہ ہے ہر عمل کے اندر ہر معاملے کے اندر شرک سے باز آجائیے توحید کو خالص کیجئے اس توحید کے لیے نبی کا ماتہ پھٹا اس توحید کے لیے نبی کے دانٹ ٹوٹے اس توحید کے لیے نبی کو غاروں میں پناہ لینے پڑی اس توحید کی تعاوت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ اونٹ کی جیر ڈالی گئی اس توحید کے لیے نبی کو تائف میں پتھر کھانے پڑے اگر آپ کے عقیدے میں شرک نہیں ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو کیونکہ مالک عز و جل کا فیصلہ ہے اے آدم کے بیٹے اگر تو میرے پاس آئے ایک شرط کے ساتھ تو نے شرک نہ کیا ہو زمین و آسمان تیرے گناہوں کے بھرے ہوئے ہوں میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا ولا اوبالی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی لیکن شرک کے جرم کو معاف نہیں کروں گا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہماری خطاوں کو معاف فرمائے اللہ ہماری سیحکاریوں کو معاف فرمائے اللہ اس مملکت عربیہ کی سعودی عربیہ کی حفاظت فرمائے یہاں کے ذمہ داران کو جزائے خیر عطا فرمائے ہم تو یہاں پر روزی روٹی کے لیے آئے تھے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے ہمارے لیے دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے راستوں کو آسان کر دیا اللہ اللہ تو ہماری خطاوں کو معاف فرمائے اللہ تو ہمیں توحید پہ قائم اور دائم رکھ اللہ ہم شرک سے تیری پناہ میں آتے ہیں اللہ ہمیں اس حال میں موت دینا مالک تو ہم سے راضی ہو ہم تجھ سے راضی ہو اقول قولی ہاتھا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِنِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ دعا میں یہ کہنا کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے تفیل میری دعا قبول فرما جائز ہے نا جائز ہے یہ وسیلہ جائز نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ نے ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی اللہ کے نام کا واسطہ اس کی صفات کا واسطہ دیا جا سکتا ہے اپنے نیکیوں کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے لیکن یہ وسیلہ اور واسطہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں اگر کوئی یہ کہے یا علی کہتا ہے تو قصور کہنے والے کہا ہے یا حضرت علی کہنے والے کہا ہے حضرت علی اس شرک سے بری ہیں جن اولیاء برسغیر کا آپ نے ذکر کیا ان میں سے کسی نے قبر پرستی یا پیری پرستی کا درستی آپ بلکل نہیں دیا یہ باد والے لوگوں کی خرافات ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کتابیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کی اگر واقعی آپ مانتے ہو کہ وہ حکیم الامت ہیں اور بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے تو پھر انکار کرو کہ یہ کتابیں ان کی نہیں یہ بعد میں لوگوں نے ان کے لئے جھوٹ لگا دی اور اگر آپ مانتے ہو کہ نہیں یہ کتابیں واقعی ان کی ہیں اور ان کے گدی نشین ان کی نہیں سکتے ہیں